نمسکر دوستو میں سرویس جسوار سفاقت کرتا ہوں آپ سبھی لوگوں کا ایسی ٹیک ویڈیو میں اس ویڈیو کی مادیم سے میں آپ سب کو بتانے والا ہوں انسرٹ مینو میں چارٹ کا یوچ کیسے کرتے ہیں اور جو بھی باقی اپسن تھے ہم سبھی کا یوچ میں آسانی سے اس ویڈیو میں بتاؤں گا اور ایک ایک اپسن کے بارے میں کوئی اپسن چھوٹے گا نہیں آپ کسی بھی یوٹیوب پر کوئی بھی ویڈیو دیکھ لیجئے گا ایسا ویڈیو آپ کو نہیں ملے گا کچھ نہ کچھ اپسن سب چھوڑ ہی دیتے ہیں لیکن میں ایک ایک اپسن کا یوچ کر کے آپ سب کو بتاؤں گا یہ دی آپ سب کو ویڈیو اچھا لگے گا تو ویڈیو کو لائک کریے گا انتہ آپ سب کو پتا ہی ہے تو چلیے میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں چارٹ پر کلک کریے چارٹ میں دیکھئے کافی دے دیا ہے کٹیگری انسٹ چارٹ والے لسٹ میں دیکھ لیے ایک الگ الگ کٹیگری کی کافی دی گئی ہیں جیسے کالوم ہے لائن ہے پائی ہے بار ہے ایریا ایسے آپ دیکھ لیجئے لگ بھگ 11 کٹیگری دیا گیا ہے لگ بھگ 11 یا 12 کٹیگری دیا گیا ہے جیسے کسی بھی کٹیگری کے کالوم والے پر اور اس کے جو الگ الگ طریقے سے دیا گیا ہے اس پر آپ کلک کر کے جب اوکے کریں گے تو دیکھئے ایک ایکسل سیٹ بھی کھل جاتا ہے اور باقی ایک آپ کا پائرہ گراف میں جو چارٹ بنا ہوا ہے چارٹ بھی دکھائی دے گا اور آپ کو اس طرف آپ کو ایک سائیڈ میں دکھائی دے رہا ہوگا ایکسل سیٹ پر سیریز 1 لکھائے سیریز 2 سیریز 3 ایسے ایسے اور آپ کو یہاں دکھائی دے گا چارٹ پر کی وہ گراف میں سو کر رہا ہے اور جب ہم ایک بات اور جب ہم چارٹ پر کلک کرتے ہیں تو تین آپسن ایکسٹرہ کھل جاتا ہے ایک ڈیزائن ایک لے آؤٹ اور ایک فارمیٹ ان سبھی کا یوز میں کر کے بتاؤں گا ایک ایک آپسن کا یوز بتاؤں گا یہ بہت بڑا ویڈیو ہونے لگے گا تو میں اس کا ایک پرسنل چارٹ کا ویڈیو ایک بنا کر اپلوڈ کر دوں گا اگر اس ویڈیو میں نہیں آتا ہے تو دیکھ لیجئے جیسے اس میں دیا گیا ہے چارٹ دیکھئے لکھا ہے چینج چارٹ ٹائپ یعنی یہاں سے اپنا چارٹ کا ٹائپ ہے اس چارٹ کے ٹائپ کو آپ چینج کر سکتے ہیں تو جیسے میں نے لائن والے پر کسی ایک پر کلک کر کے اوکے کر دیا یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ آپ کیسا اس کو بنانا چاہتے ہیں آپ کے اوپر جب اڈجست طریقے سے پورا نیرور کرتا ہے کرکٹ میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا رن ایسے دیکھا جاتا ہے سکور انڈیا پاکستان کا اگر میچ ہے یا کوئی بھی میچ ہے تو آپ دیکھئے گراف میں ڈیزائن کر کے اوپر نیسے کیسا گراف چل رہا ہے انڈیا اس نمبر پر کیسے تھی اور اس سمیں کیسے ہے وہ ایسے دکھایا جاتا ہے تو یہ سب آپ بھی ایکسل سیٹ سے وہاں ایکسل پر ہی وہاں کیا جاتا ہے ایم ایس وارڈ اور ایکسل سے ہی وہاں بھی رن اسکور دکھایا جاتا ہے جیدی آپ سب کو نہیں پتا ہے تو اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا پردرست کیا جاتا ہے جیسے یہاں لکھا ہے سیریز ون تو میں سیریز ون کے جگہ پہ جیسے میں کسی کھلاری کا نام رکھ سکتا ہوں جیسے میں نے رکھ دیا روحیت سرما اور اس کے بعد میں نے لکھ دیا دھونی اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ کو ایدھر سائیڈ میں بھی نام آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا چارٹ میں بھی ہاردک پانڈیا دھونی روحیت سرما کے نام سے دکھائی دے رہا ہے اور ابھی آپ دیکھیں گے جیسے میں مجھے چینج کرنا ہو کی ہاردک پانڈیا روحیت سرما کتنے آپ بال کھیلے ہیں تو اب یہاں میں اگر دکھانا چاہوں تو میں لکھ دوں بال کس رن ریٹ سے بنایا ہے آپ نے یہ پورا کٹیگری کے حصاب سے میں یہاں دکھا سکتا ہوں دیکھئے جو میں نے تینوں ٹائپ کیا آپ کو یہاں گراف دکھائی دے رہا ہوگا رن ریٹ کیسا ہے سٹرائک کیسا ہے یہ سب چیزیں دیکھ لیجئے ٹھیک ہے تو یہاں دیکھئے اور اس کا الگ الگ شارٹ میں نے آپ کو دکھایا کہ آپ کو کیسے چینج کرنا ہے اور آپ دیکھ لیجئے الگ الگ چارٹ دیا گیا ہے جسے میں نے بار کو کلک کر لیا ایریا کو کلک کر لیا ایسا آپ نے دیکھا ہوگا نیوز پیپر پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو کیسے یہ پردرست کیا جاتا ہے کہ کس جگہ پر کتنی آبادی ہے یا کہاں جی تو لگ باگ اس سمیں دیکھیں چناؤں چل رہا ہے تو چناؤں میں بھی دکھا جاتا ہے کیسے کہاں ہے کیسے کیسی ہے کیسا اوڈ وینک ہے یہ سب چیزیں جس میں پردرست کرت کے نیوز پیپر میں دکھایا جاتا ہے اور اگر جیدی آپ اسی ٹیمپلیٹ کو سیو کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا ایک بار میں سیو کر دوں ہمیسے کے لیے جب جب یوز کرنا ہو تب اس کا ہم یہاں آرام سے یوز کر سکیں تو یہاں لکھا ہے سیو ایس ٹیمپلیٹس تو اس پر ہم جب کلک کریں گے تو نام پوچھتا ہے تو جیسے میں نے کسی نام سے اس کو سیو کر دیا میں نے میچ کے نام سے سیو کر دیا ایم ایٹی سی ایچ اس کے بعد یہاں میں سیو کر دوں گا تو یہ آپ کا سیو ہو گیا اب ہی میں آپ کو دکھاتا ہوں انسرٹ میں جائیے اور چارٹ والے آپسن پر کلک کریے یہاں ایک ٹیمپلیٹ آپسن دکھائی دی رہا ہوگا تو دیکھئے ٹیمپلیٹ پر جب ہم نے کلک کیا تو ہم یہاں سیو کیے ہیں میچ نام سے تو یہاں کلک کر کے اگر ہم مہیں اوکی کروں گا تو دیکھئے آگیا اگر یہ نہیں ہوتا کوئی دوسرا ہوتا تو یہ ترنت آپ کو یہاں دکھائی دینے لگتا چارٹ کا یوز بہت بڑا ہے بہت اچھے لیول سے ہے تو اس کا میں پورٹیکولر ویڈیو ایک بناوں گا آپ سبھی کے لیے کیونکہ اس ویڈیو میں بہت بڑا ہو جائے گا لگ بھگ بیٹ سے پچیس منٹ لگے گا اور اس کو اچھے روپ سے بنانے میں تاکہ ایک ایک اپسن چھوٹے نا آپ سبھی آپ سبھی کے لیے بہترین طریقے سے بتاؤں گا تو چلیے اس کو میں پہلے ایک بار ڈیلیٹ کر دے رہا ہوں اور آگے ایک ہے ہائپر لنک ہائپر لنک کا یوز تب کرتے ہیں جیسے کہیں آپ دیکھیں ہوں گے آپ نے دیکھا ہوگا جیسے ہم لوگ بیڈیو میں بولتے ہیں کہ ہمارا جو دوسرا بیڈیو ہے یا پریبیئس بیڈیو ہے اس کا لنک آپ کو ڈسکرپسن ملے گا یا کمنٹ باکس میں ملے گا تو ایسے ہی آپ اپنے ڈاکومنٹ میں اپنا کوئی بیڈیو کا لنک یا کسی فائل یا کسی فائل کا لنک اپنے آپ ڈاکومنٹ میں آسانی سے لگا سکتے ہیں کیسے لگا جاتا ہے تو چلیئے میں آپ کو دکھا رہا ہوں جانا ہے آپ کو ہائپر لنک پر کلک کرنا ہے اور آپ نے جو بھی کوئی ڈاکومنٹ بنا کے رکھا ہے وہ ڈاکومنٹ آپ کو یہاں سو کرے گا جیسے میں نے لکھا ہے ایڈمیسن فارم یہاں پر جائیے اور اس کے بعد یہاں اوکے کر دیجئے تو یہاں آپ دیکھیں گے کہ آپ کا نیچے یہ پاتھ بن کے چلا آیا یہ آپ جہاں سیو کرے ہیں اسی کا یہ پاتھ بن کے آیا ہے جیسے آپ کا سی ڈرائی میں یوجر نام کا فولڈر ہے اس کے بعد ایک سرویس نام کا فولڈر ہے اس کے اندر جب کلک کریں تو ڈاکومنٹ آپ کو ملے گا اس کے بعد یہ ڈاکومنٹ کے اندر ایڈمیسن فارم کمپیوٹر کے نام سے ملا ہے یعنی ہمارے جو سینٹر ہے اس کا یہ ایڈمیسن فارم ہے اور اس کو اوپن کیسے کرتے ہیں تو یہ چلیئے میں آپ کو دکھا رہا ہوں جب اس کے اوپر کنٹرول پلس کلک ٹو فالو لنک یعنی کنٹرول کے ساتھ اس پر جب ہم کلک کریں گے تو یہ پوچھ رہا ہے آپ اس کو اس کر دیجئے یہ آپ کو دکھائی دے دے گا یہ کیسا فارم بنایا گیا ہے دیکھیں فیوچر کمپیوٹر سینٹر کے نام سے ایڈمیسن فارم ہے دیکھیں یہ میں نے بنا کر رکھا تھا پہلے سے ہی سینٹر کے نام پر جو بچے ایڈمیسن کراتے ہیں اس کو تمہارا ایک سینٹر چلتا ہے تو وہ ہی سینٹر کا یہ ایڈمیسن فارم ہے فیوچر کمپیوٹر سینٹر کے نام سے تو چلی میں اس کو کلوز کر دی رہا ہوں ایسے ہی کسی اور ڈاکومنٹ کا لنک آپ نے پیج پر دینا چاہتے تو دے سکتے ہیں یہ ہائپر لنک کا کام ہو گیا اور ایک ہے بک مارک اگلا والا آپسن بک مارک اور ایک بات دھیان دیجئے گا ہائپر لنک اور بک مارک کا یوز کر کے ایک بے پیج کی طرح آپ بہت بڑا ڈاکومنٹ بنا سکتے ہیں اس کا بھی میں ایک الگ سے ویڈیو بناوں گا آنے والے نیکسٹ پارٹ میں جیسے ہی میں ایم ایس ورڈ کو کمپلیٹ کرتا ہوں تو ایک ایک اپسن اور ایک ایک گروپ کے بارے میں میں الگ الگ سے ویڈیو بناوں گا اور بہترین ڈھنگ سے ابھی بھی میں بہترین ڈھنگ سے بنا رہا ہوں مطلب ایک ایک اپسن کو پارٹیکلور بناوں گا تو ایکسپلین کر کے بہت ویستار روپ سے دکھاؤں گا دیکھیں بک مارک کا یوز ہم کہاں کرتے ہیں بک مارک کا یوز ہم تب کرتے ہیں جیسے کی آپ کو جرورت پڑھا ہے کوئی کتاب آپ پڑھ رہے ہو کوئی کتاب آپ پڑھ رہے ہو اور کتاب پڑھتے پڑھتے کوئی بیچ میں ہمیں کام لگ گیا مجھے کام لگ گیا اور کام لگ گیا تو میں جہاں تک پڑھا ہوں ہو سکتا ہے میں اس کو بھول جاؤں ہو سکتا ہے کہ میں اس کو بھول جاؤں تو ایسی سمسیاں آ سکتی ہے اور آتی بھی ہے تو جیسے ہم نارمل کتاب کہاں پہ لے کر بیٹھتے ہیں پڑھنے تو ہم ٹک کر دیتے ہیں پن سے کہیں مارک کر دیتے ہیں جو ہمارا سسٹم ہے تو ہم کیسے مارک کریں گے تو اسی کے لیے اپنے جو پڑھ رہے ہو آرٹیکل پڑھ رہے ہو یا کوئی پی ڈی ایف پڑھ رہے ہو یا کوئی آپ کے پرسنل بک ہے آپ نے ڈاؤن لوڈ کر کے رکھا ہے تو اس کے لیے بک مارک کا یوز کرتے ہیں جیسے ہمارا یہ بک مارک ہے میں پڑھتے پڑھتے کرنٹ والے پر پہنچا تھے یہاں کرنٹ پر تو کرنٹ کو میں سیلیکٹ کروں گا اور کنٹرول کے ساتھ سی دباؤں گا تو میرا کانپی ہو جائے گا اگر ایسے نہیں کانپی کر پاتے ہیں تو رائٹ بٹن دبائیے گا کانپی کی اپسن پر جاکے لیپٹ بٹن پرس کر دیجئے گا کانپی ہو جائے گا جاکے بک مارک میں ہم کلک کر دیں گے اور یہ جو یہاں کرسر بلنگ کر رہا ہے اسی پر ہم پیسٹ کر دیں گے رائٹ بٹن دبائیں گے تو پیسٹ کا اپسن آئے گا میں پیسٹ کر دوں گا اس کے بعد یہاں ایک ایڈ کا اپسن ہے میں کلک کر دیا یہ ایڈ ہو گیا اب میں جب کبھی دوبارہ آؤں گا مجھے اگر نہیں پتا ہے اگر مجھے نہیں پتا ہے کہ میں کہاں پر پہنچا تھا کیسے مجھے پتا کرنا ہے میں کہاں پہنچا تھا تو میں جاؤں گا بک مارک پر اور ہمارا یہاں کرنٹ نام سے ایک بنا ہوا وارڈ ہے میں یہاں گوٹو پر جب کلک کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا سیلیکٹ کر لیا آٹومیٹک جیسے میں گوٹو پر کلک کروں گا یہاں پہنچ جائے گا تو ہمیں آسانی ہو جائے گی ہم کو پتا کرنے میں کہ میں کہاں اور کس جگہ پر تھا اور ایک option ہے cross reference کا اس کا use ہم کیا کرتے ہیں ایک link بنانے کے لیے use کیا جاتا ہے جیسے ہم دو چار دس بیس پچاس heading بنائے ہوئے ہیں اور میں کوئی pdf design کر رہا ہوں fundamental کا design ہو گیا یا کوئی اور یا دو چار دس heading ہمارے پاس ویسے ہی بنی ہوئی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ سبھی heading ایک line میں پڑی رہے یا ایک جگہ ہے اور میں ان headingوں پر ایک ہی جگہ سے جس heading پر جانا چاہوں اس heading پر کلک کرو اور پہنچ جاؤں فٹک سے تو cross reference کا use کرتے ہیں سمجھ میں آیا میں دکھاتا ہوں آپ کو جیسے کی ان سبھی کو الگ الگ page پر تھوڑا سا کر لے رہا ہوں تو جب الگ page پر رہے گا تو آپ سب کو سمجھ میں آئے گا زیادہ کیا ہے کہ جب الگ page پر رہے گا تو page number change رہے گا اور دیکھئے میں یہاں بنا لیتا ہوں ایک heading کوئی بھی heading بنا لیتا ہوں جیسے میں بنا لیا what is computer ٹھیک ہے اب ایسی کو copy کر لیجئے control کے ساتھ سی دبا یہ copy ہو گیا copy کے بعد میں اگلے page پر چلا جاتا ہوں آپ یہاں paste کر دیجئے paste ہو گیا تو آپ یہاں سے heading کو تھوڑا سا change کر دیں گے تو ہم کو لگتا ہے کہ یہ صحیح ہوگا ٹھیک ہے اور میں تیسرے والے page پر جاتا ہوں اور اس کے بعد میں یہاں paste کر دوں گا جب paste کروں گا تو اس کا نام تھوڑا سا میں change کر دوں گا تاکہ ہم کو آسانی ہو ٹھیک ہے میں نے سبھی کو change کر دیا اور اگر یہ ہم کو heading نہیں سمجھ میں رہا ہے تو میں اس کو bold کر سکتا ہوں یا کوئی اور format کر سکتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میرے پہلے page پر پہلے والے page پر سب ہی head بنایا جائے تو control کے ساتھ یا آپ کو blank page چاہیے تو یہاں click کر دیجئے آپ کو page مل جائے blank پہلے مل جائے پہلے پہلے بات پہلے سب و سب کریے home میں جا کر یہاں heading one پر click کر دیجئے i say same to same تین heading کو heading میں پریورتن کر دوں گا جب میں پریورتن کروں گا heading میں تو یہ heading ہو گیا اب میں پہلے والے page پر آ کر اپنا کرسہ رکھ کر insert menu میں جاتا ہوں link والے group میں cross reference پر click کر دیتا ہوں تو cross reference میں ایسا نہیں ہے کہ heading پر ہی jump کرنے کے کام آتا ہے آپ کے پاس header لگا ہوا ہے footer لگا ہوا ہے اور book mark کوئی بنا کر رکھے ہیں footnote ہو سکتا ہے کوئی اپنے picture بنا کر رکھا ہے figure بنایا ہے tables بنائے ہیں تو سبھی کے لئے کام ہوتا ہے تو میں heading کے روپ دیکھ ہے اب یہ ہم what is computer کو select کریں گے اور یہ پر insert دے رہا ہوں میں چاہتا ہوں کہ یہ ایسے ہی چلتا رہے select کر دوں گا اور میں پہلے بات تو سب ہی کو crumb وائی جیسے insert کر لوں گا تا کہ میں وہاں جا کر دوبارہ سے insert کرنے دوں گا دیکھ جیسے ہماری تین ہو گئی اور میں جس heading پر جانا چاہوں گا اس heading پر کنٹرول بٹن دباکر کلک کروں گا تو میں سیدھے کیوورڈ وائلے اپسن پر چلے لگے دیکھئے what is کیوورڈ تو نیچے لکھا ہوا ہے کیوورڈ کیا ہے حالانکہ کیوورڈ نہیں آپ کو بتانے لکھا گیا ہے کیوورڈ کیا ہے کیوورڈ کے بارے میں فنڈام میٹل کا ویڈیو بناؤں گا تو میں اس میں پورا explain کر آپ سب کو بتاؤں گا چل یہ ٹھیک ہے